ارتیس سورة الحج آیت نمبر ہے باون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی اللہ اذا تمنا اللہ اذا تمنا الک الشیطان فی امنيتی فینسخ اللہم ما يلقی الشیطان سم يحکم اللہ آیاته واللہ علیم حقیم لیجعل ما يلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرز فی قلوبهم مرز والقاسیت قلوبهم وَإِنَّ الزَّالِمِينَ لَفِی شِقَاكٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَعَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا بِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کم کرو آس اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ سُنْهُمْا صَلِعِ عَلَيْهِ صورت الحج کی آیت نمبر چالیس تک میں سب آیتوں کی مختصر تفصیل اور تشریح کر چکا ہوں آیت نمبر چالیس میں اللہ نے مولو سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرو گے اور میرے دین کی مدد کرو گے تو میں نازمان تمہاری مدد کرو گا آیت نمبر اتالیس میں اللہ نے فرمایا ہے میں مومنوں کی مدد کیوں نہیں کرو گا مومنوں کو فتح سے ہم کنار کیوں نہیں کروں گا مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں حکومت عطا کریں ہم انہیں اقتدار بخش دیں تو وہ زمین پر ہمارے نظام کو نافذ کریں گے اللذین امکنناہم فی الارضے جن لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہیں جن لوگوں کو ہم نے فتح سے ہم کنار کرنا ہے اگر ہم انہیں زمین میں ٹھکانہ بخشیں اقتدار دے دیں گورنمنٹ ان کے پاس آ جائے اقام السلات تو وہ نماز کو قائم کریں گے وآتو الزکاة زکاة ادا کریں گے وآمرو بالمعروفے نیکی کے کام کرنے کا حکم دیں گے ونہو ان المنکر اور خلاف شریعت کاموں سے لوگوں کو روکیں گے منع کریں گے جن مؤمنوں کے ساتھ مدد کا اللہ یہاں وعدہ کر رہے ہیں وہ برسر اقتدار آئیں اور ان کی ریاست قائم ہو خلافت قائم ہو تو وہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیں گے زکاة کا نظام نافذ کریں گے نیکی کے جتنے کام ہیں اس کا حکم دیں گے اور خلاف شریعت جتنے کام ہیں ان سے وہ لوگوں کو روکیں گے اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں تو پھر عدالتوں میں انصاف بکے گا نہیں ملے گا ظلم کا خاتمہ ہوگا سردار عمراء سرمایہ دار لوگ غریبوں پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ سکیں گے وہ نماز پڑھنے کا زکاة دینے کا روزہ رکھنے کا نیکی کا حکم دیں گے اور خلاف شریعت کام ان میں سود ہے رشوت ہے بے حیائی ہے بے پردگی ہے فہاشی ہے تھیٹروں کے ذریعے سرکسوں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے فلموں کے ذریعے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تو ہم ان کو حکومت عطا کریں گے تو وہ یہ ساری چیزیں دھرتی پر نافذ کریں گے یہ آیت صحابہ کرام کی خلافت جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان زنو رہن حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت پر یہ آیت دلیل ہے انہی مومنوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو اس وقت کون تھے صحابہ یہی خلافہ راشدین تھے انہی سے وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں اقتدار بخشیں تو وہ عدل و انصاف سے زمین کی دھرتی کو بھر دیں گے چنانچہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے ابتدائی ایام میں جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ہے تو پھر حضرت سیدنا صدی کے اکبر نے باوجود اس کے جھوٹے مدیان نبوت بھی کھڑے ہو گئے تھے اسامہ کا لشکر روم کی جانب روانہ کرنا تھا ورنہ شام چڑھائی کر کے آ جاتا ان تمام حالات باوجود وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اور خلافت تھی جس کا وعدہ صورت حج کی آیت نمبر اکتالیس میں ہوا اس خلافت کے سربراہ نے کہا تھا جو آدمی زکاة کی مد میں ایک رسی میرے نبی کے زمانے میں دیا کرتا تھا اگر وہ اس رسی کے دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے تو یہ ہے اسلامی ریاست جو لوگ دین کے نام پر اللہ کے دین کے لیے محنت کر کے کفار سے جہاد کر کے اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں بیس سال تک امریکہ افغانستان میں پنجے گاڑ کے بیٹھا رہا ٹینک بھی ہیں توپے بھی ہیں دولت بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں فوج بھی ہیں کتنے ملک تھے ٹینک باون ملک کی فوجیں سب متفق ہیں اور وہ افغانستان میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہی وہ امریکہ اور فوجیں وہاں سے باہر نکلی تو طالبان کی فتح میں ایک مہینہ بھی نہیں لگے اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے اور مدد ان لوگوں کی کرے گا کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخش دیں تو پھر وہ دولت کمانے میں نہیں لگیں گے پھر وہ لوگوں کو پیسنے میں نہیں لگیں گے ظلم کرنے میں اپنی زندگیاں صرف نہیں کریں گے پھر وہ وزیر بن کے بھی کہیں گے کہ ہر وزیر کی اتنی ہی تنخواہ ہوگی جتنی افغانستان کے مزدور کی تنخواہ ہوگی پھر وہ عدل کریں گے انصاف کریں گے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے پردے کا حجاب کا حکم دیں گے شراب ختم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے بارے میں یہ ذکر کیا وَلِلَّهِ آقِبَتُ الْأُمُورِ انجام کار جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں وَلِلَّهِ آقِبَتُ الْأُمُورِ کا کیا مہن ہے انجام کار جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے آپ جتنے لوگ بیٹھیں آپ کے ویم گمان میں بھی تھا کہ امریکہ کی اس بربادی کے بعد جو اس نے افغانستان میں کی پھر طالبان آ جائیں گے ان کی تو اگلی نسل بھی ختم ہو گئی ہوگا جن کی عمریں ساٹھ ستر سال تھی وہ تو سارے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ نیچے کے لوگ پھر آ گئے ہیں اللہ کہتے ہیں مسلمانوں سے صحابہ سے اور آج وہ باتیں فٹ آ رہی ہیں اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اگر آج حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہیں تم چھپ کے مکہ سے نکر رہے ہو چھپ کے ہجرت کر رہے ہو اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگ رہے ہو تو سنو ہر چیز کا انجام کار ہمارے ہاتھ میں آئی تم نادار ہو کل تم فاتح بن جاؤ گے آئی تم چھپ کے جا رہے ہو کل تم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوگے وَئِنْ يُقَذِّبُكَ فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَبُوتٍ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ طرزِ اسلوب ہے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا اللہ کا طرزِ اسلوب یہ ہے کہ اللہ جو دین کا دعائی ہوتا ہے توحید کا دعائی ہوتا ہے دعوت دینے والا جب اس کی تقذیب ہوتی ہے جب لوگ اس کا راستہ روکتے ہیں جب لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں جب لوگ اس پر فتوے لگاتے ہیں جب لوگ اس پر فبتیاں کستے ہیں تو اللہ دین کے دعائی کو قرآن میں تسلیاں دینے لگتے ہیں اللہ اسے تسلی دیتے ہیں وہیں یقذبو کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے دیکھیں دیکھیں اور آپ ہم نہیں سمجھ سکتے ان حالات کو ایک منٹ کے لئے آپ تصور کریں صرف تصور کریں چالیس سال جس شخص کو نام لے کے کوئی نہیں بلاتا ہے ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے قوم کہتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں محمد کی زبان جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے چالیس سال یہ عزت دیکھی ہو احترام دیکھا ہو اچانک وہ اللہ کی اللہ کا دعائی بنا دعوت دینے والا بنا تو مختلف طرفوں سے آواز اٹھنے لگی انتہ کذاب تم کذاب ہو کوئی مجھے میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کوئی مجھے کہ میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے تو میرے آقا کی جوتیوں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے کوئی سڑک پہ چلتے ہوئے کہہ اوہ جھوٹے پھر اگلی سڑک پہ کہہ اوہ جھوٹے پھر کسی چوک پہ کہہ اوہ جھوٹے کذاب کتنی تکلیف ہوگی ذہنی کتنی کوف پہنچتی ہوگا جب نبی پاک گلیوں سے گزرتے ہوں گے مکہ کے چوراؤں پہ آتے ہوں گے اور ادھر ادھر سے نکمے لوگ کہتے ہوں گے تو کذاب ہے تو خود بناتا ہے کوئی وئی تجھ پر نہیں اترتی ترہ ترہ کی جب باتیں لوگ کرتے ہوں گے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی ذہنی اللہ میرے نبی کو تسلیعہ دینے لگے وہیں یقذبو کا میرے پیغمبر اگر یہ آپ کی تقذیب کرتے ہیں آپ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فقد قذبت قبل ہوں ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تقذیب کی تھی پھر اللہ نے کچھ قوموں کا ذکر بھی کر دیا قوم نوحن اس میں نوح کی قوم ہے اس میں حضرت ہوت کی قوم عاد ہے اس میں حضرت سالے کی قوم سمود ہے و قوم ابراہیم ابراہیم کی قوم نے و قوم لوتن اور لوت کی قوم نے و اصحاب و مدین مدین والوں نے اللہ ہوا خیر الرازقین اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ انہیں ایسی جگہوں پہ داخل کرے گا جن جگہوں پہ جا کے وہ خوش ہو جائیں گے جس کو وہ پسند کریں گے یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور حوصلے والا بھی اس کے بعد اللہ نے تھوڑا سا میں اگلی عیتوں کی طرف چلا گیا ہوں یہ اس کی وجہ سے یہ عیتیں بعد میں یہ آیت نمبر اٹھاون ہے جی جس کا ترجمہ میں نے کیا آیت نمبر اٹھانویں تو ہم اس طرف چلے گئے پہلے میں جو پیچھے ایتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کرلوں پھر اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا درمیان میں جتنا ہم نے بیان کر لیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک تخویف سنائی ایک ڈراؤا سنائی کہ جب ہم نے انہیں پکڑا تھا تو ان کے گھار چھتوں کے بال نیچے گر پڑے اور مکان ان کے تباہ ہو گئے آج وہ کنویں ویران پڑے ہیں اور محل بھی ویران پڑے ہوئے ہیں قوم آت کے قوم لوت کے ہم نے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا تھا جب ہم نے ان کو پکڑا تھا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں یعنی اللہ مشرقین مکہ کو کہہ رہا ہے یہ جب تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں شام کے علاقے میں جاتے ہیں تو انہی علاقوں سے ہو کے نہیں گزرتے قوم سالے کے قریب سے گزرتے ہیں قوم لوت کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہیں ان کے شہروں کے قریب سے گزرتے ہیں کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ کہ ان کے ایسے دل ہوتے جس کے ساتھ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اَوْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِحَا یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ساتھ یہ سنتے عبرت پکڑتے کہ یہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں نبیوں کی مخالفت کر کے ہم نے اگر آخری نبی کی مخالفت تھی تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا یہ سمجھتے نہیں ہیں آگے اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ جو جسم پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی ان سے سب کچھ نظر آتا ہے وَلَاكِنْ تَعْبَ الْقُلُوبُ الْلَطِیفِ السُّدُورِ اندھے وہ دل ہو جاتے ہیں جو دل لوگوں کے سینوں وہ جو روح والے آنکھیں ہیں روح والی آنکھیں اندر والی آنکھیں باطن والی آنکھیں وہ بے نور ہو جاتی ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی رائے راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہم نے پہلی قوموں کو تباہ کیا ہم نے پہلی قوموں کو برباد کیا ان کے محل ختم ہو گئے کومے ختم ہو گئے مال ختم ہو گیا شہر اجڑ گئے ان کے ان کو تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے يَسْتَاجِ لُونَكَ بِالْعَضَابِ یہ تو آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب لیا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہاں ہے وہ عذاب وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَا اللَّهُ اپنے وَعْدَے کا خلاف ہو نہیں کرے وقت ایک عذاب کا مقرر ہے جب اس نے آ جانا ہے عذاب میں انہوں نے پکڑے جانا ہے وَإِنَّا يَوْمًا اِنْدَا رَبَّكَ قَعَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک ایک دن عذاب والا بس میں بڑا آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں مفسرین نے تو اس پر بہت بحث کی ہے لیکن میں بہت آسان کر رہا ہوں بے شک ایک دن عذاب والا تیرے رب کے ہاں ہزار سال کے برابر ہے تمہاری گنتی میں تمہاری گنتی میں ہزار سال ہونا تو ہمارے عذاب کا ایک دن اس کے برابر کتنی بستیاں تھی ہم نے ان کو محلت دی وَحِيَ ظَالِمَةٌ حالانکہ وہ کیا تھی ظالم تھی ان کے رہنے والے ظالم تھے سمہ اخستوہا پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے بھی ہماری طرف آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ درابے سنا رہے ہیں پھر اللہ نے مومنوں کو خوشخبری سنا دی فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لیے بخشش ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمِ عزت کی روزی ہے وَالَّذِينَ سَعُو فِي آیَاتِنَا یہ اللہ نے درابہ سنا دیا مشرقین کو درابہ سنایا جو لوگ ہماری عیتوں میں کوشش کرتے ہیں ہمیں ہرانے کی یا ہمارے دائی جو ہیں توحید کی طرح بلانے والے ان کو ہرانے کے لیے ہماری عیتوں میں تعویلیں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اُلَاِقَا صَحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ ہیں جہنمی یہاں تک تو آپ نے سن لیا اب ہم جہاں آیت نمبر بامن پہ آئے ہیں اس کو ذرا آپ غور سے سنیں گے یہ بڑی مارکت الارا جگہیں علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف انہوں نے توجیحات بھی کی کچھ یہاں موضوع رویتوں کی بنا پر کچھ لوگوں نے غلط باتیں بھی لکھ دیں لیکن میں دو اس کے ترجمے کروں گا ایک ترجمہ مفسرین کر رہے ہیں اور ایک ترجمہ جس کو پسند کیا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ یہ اصل میں اللہ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ نبی پاک کے لیے کیا ہے تسلی کس طرح تسلی ہے جب میرے نبی دعوت دیتے بیان کرتے تو مشرقین لوگوں میں پروپگنڈے کرتے ہیں اس دعوت کے مقابلے بھی پروپگنڈے کرتے تھے تاکہ اس کا توڑ کیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ مشرقین جو کرتوت کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ نبی دعوت دیتا تھا اور لوگ اس کی دعوت میں شبہات پیدا کرتے تھے اعتراضات پیدا کرتے تھے ہیلے ہجتیں اس کا راستہ روکنا رکاوٹ پیدا کرنا اس کے قریب نہ جاؤ یہ پہلے سے ہوتا چلا آرہا ہے میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے اذا تمنا تمنا کا ایک مہنہ ہے جب وہ ارادہ کرتا یہ ہمارے ہاں بھی تمنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قصد کرنا جب وہ ارادہ کرتا قصد کرتا دعوت دیتا تبلیغ کرتا کوشش کرتا حق بیان کرتا لوگوں کے سامنے بات رکھتا اَلْكَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ تو شیطان جو تھے جنات میں بھی اور شیطان انسانوں میں بھی وہ اس کی عارضوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے اس نبی کے ارادے میں اس نبی کے قصد میں اس نبی کی دعوت میں وہ کیا ڈالتے رکاوٹیں ڈالتے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے شبہات پیش کرتے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اعتراضات کرتے اپنے تائیں وہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کی اس دعوت کو روک دیا جائے اور یہ دعوت مؤثر نہ رہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانِ جو کچھ شیطان اڑے کے ڈالتے تھے جو کچھ شیطان پھیلاتے رہتے تھے اللہ ان چیزوں کو ختم کر دیا کرتا تھا سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیا کرتا تھا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں یہ عام مفسرین مانا کرتی ہیں جو میں مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا مانا کرنے لگا ہوں یہ بھی مفسرین نے کی ہے اور مفسرین نے بھی کی ہے ہمارے حضرت نے اس کو پسند کی ہے تمنہ تلا تلاوت کے معنی میں تمنہ پڑھنا کارا جب بھی کوئی نبی پڑھتا جب بھی کوئی نبی تلاوت کرتا اللہ کا حکم سناتا الْكَشْشَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ تو شیطان اس کے پڑھنے میں شبہات پیدا کرتا تھا وہ جو کچھ پڑھتا تھا بیان کرتا تھا تو شیطان اس کے بیان میں کیا پیدا کرتا شبہات لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا کرتا تھا میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ذرا مسئلہ آسانی سے سمجھ جائے قرآن نے کہا اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے مردار کون سا جانوار ہے بغیر زبا کیے مر جائے مردار ہے زبا کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا تو وہ کیا ہے مردار ہے تو قرآن نے کہا بے مردار حرام ہے کوٹھے سے گرا مر گیا کسی دوسرے جانوار نے سینگ مارا مر گیا تو مردار حرام ہے یہ قرآن نے کہا تو مشرقین نے شیطانوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض ڈالا یہ وسوسہ ڈالا یہ شبہ ڈالا واجیوہ جسنو اللہ مارے وہ حرام ہے اور جس کو یہ خود زبا کریں وہ حلال ہے واہ بھائی واہ یہ جائے لوگوں میں یہ شبہات پیدا کریں جس کو اللہ مارے جانوار کو اسے حرام کہتے ہیں اور جسے خود زبا کر کے مارتے ہیں اسے یہ حلال کہتے ہیں تو نبی کی اس دعوت میں نبی کے اس پیغام میں اور اس تلاوت میں وہ لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالتے تھے شبہات ڈالتے تھے شبہ ڈالتے تھے ایک آیت ہے اللہ نے ایک درخت کا ذکر کیا اِنَّا شَجَرَتَ الزَّكُوم زَكُوم کا درخت زَكُوم کا مانع ہمارے مفسرین تھوڑ اس دنیا میں ایک انتہائی کڑوا پودا ہے اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں زَكُوم تھوڑ کا درخت جس کی اصل اور جس کی جڑ جہنم کی تیہ میں ہے قرآن نے کہا مشرقین نے جاہلوں کو شیطانوں نے جاہلوں کو ورگلایا واجیوہ اُدھر کہتے ہیں جہنم کی آگ پتھروں کو جلا دیتی ہے اے آج نمی گل سنیے بے جہنم اچ درخت بھی ہونے نے شبہات ڈالتے تھے جو نبی بیان کرتا نبی تلاوت کرتا نبی پڑتا سناتا تو وہ اس کی تلاوت میں شبہات ڈال دیتے تھے کہ آگ کے اندر درخت کا کیا کام کبھی آگ میں بھی درخت ہوئے سورت امبیاء میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورت امبیاء میں ایک آیت گزری ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہونا تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم کا ایدھن بنے گی یہ سورت امبیاء میں جب یہ آیت اتری میرے نبی نے پڑھی تو شیطانوں نے پروپگنڈا کیا اچھا جن کی پوجہ پاٹ ہوئی وہ جہنم کا ہی دن بنیں گے پوجہ پاٹ تو حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی پوجہ پاٹ تو فرشتوں کی بھی ہوتی ہے پوجہ پاٹ تو حضرت عزیر کی بھی ہوئی یہ عجیب ہے کہ جن کی پوجہ پاٹ ہوئی وہ سارے جہنم میں جائیں گے یہ شکوک پیدا کر دی اللہ نے اس کی اگلی آیت میں کہا ہاں جن پر ہم مہربانی کریں گے وہ جہنم کی آہٹ کو محسوس بھی نہیں گئے پھر اللہ نے ان نیک بندوں کو وہاں سے نکال دی تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں میرے نبی جب پڑا کرتے تھے تو مشرقین شیطان وہ لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈال دیا کرتے تھے وسوسے ڈال دیا کرتے تھے اللہ تعالی ان وسوسوں کو دور کر دیا کرتا تھا اور جو مومن لوگ ہوتے تھے ان کے دل ایمان پر زیادہ پختہ ہو جائے آج بھی جب ہم بیان کرتے ہیں توہید اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شرق کے خلاف آباد اٹھاتے ہیں کتنے وسوسے اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں یہ ایتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں وہ تو بت پوچھتے تھے یہ بتوں والی ایتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے تو شبہ ڈال دیا یہ ذاتی علم کی نفی ہے عطائی کی نفی نہیں ہم کوئی ذاتی مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے عطائی کی نفی یہ شبہ ڈال دیا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پر جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو عروا دیتے ہیں ہم کوئی نظر و نیاز تو نہیں دیتے ہیں ہم کیا دیتے ہیں عروا دیتے ہیں یہ شبہات پیدا کرنے اعتراضات پیدا کرنے شکوک ڈالنے وسوسے ڈالنے جب ہم کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اور ان کے قبروں اور مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو نا ان کے پلے کچھ نہیں تو وہ شبہات ڈال دیتی ہیں ایک قبرتیں نہیں جان دیں دیں حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے یہ شبہات پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ان شبہات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور ان کے دل پہلے سے بھی زیادہ ایمان پر کیا ہو جاتے ہیں پکے ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے وہ جان لیں کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے وہ ان آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں انہی کی طرف ان کے دل جھکتے ہیں اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الہ سرات مستقیم سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے یعنی انہیں سیدھے رستے پر پکا رکھنے پختہ رکھنے والا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْو کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے منہو اس قرآن سے ان کے دلوں میں ہمیشہ شکوک و شبات رہیں گے حَتَّى تَعْتِيَهُمُ السَّاتُ بَغْتَتَنُ یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آجائے چانک اَوْيَاتِيَهُمْ عَزَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا ان کے پاس ایسے دن کا عذاب آجائے جو دن ہی بے برکت ہے بدر کا دن مراد ہے ان کے پاس وہ عذاب آجائے بدر کے دن والا یا قیامت ان کے پاس آجائے یہ اس وقت تک شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے الْمُلْقُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ قیامت آگئی تو کیا سمجھ رہے ہو اختیار تمہارے معبودوں کے پاس ہوگا تصرف ملک تمہارے معبودوں کے پاس ہوگا نہیں الْمُلْقُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ بادشاہی اس دن کس کے لیے ہوگی کوئی بول نہیں سکے گا کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا اللہ تعالی ساری کائنات کے سامنے اعلان کریں گے لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمُ آج کس کی بادشاہی کس کا راج ہے کس کی سلطنت ہے کس کا اختیار ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے مولا تیری یہی جواب ہے یا اللہ تیری اتنا جواب دینے کی بھی کسی میں طاقت ہو اتنی بات بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مولا تیری نہ خاموشی ہے کوئی بولنے کی سکت نہیں اللہ پوچھ رہا ہے لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمُ کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی آواز لگائے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اللہ اکیلے زبردست کی بادشاہی ہے یا حکم بینہم قیامت کے دن ان کے درمیان وہی فیصلے کرے گا کیسے فیصلے ہوں گے جی سنو فیصلہ جی فَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے عمل کیے نیک فی جنات النعیم وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے وَالَّذِينَ كَافَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور ہماری آیتوں کی تقذیب کی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ان کے لیے ظلیل کرنے والا عذاب ہے تھوڑی سی میری طرف توجہ کریں گے یہ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا کے آئے جی آیاتِ الٰہی کے آئے جی جن کی وہ تقذیب کرتے تھے قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا ایک تو نبی کے ہاتھ پہ جو موئزہ سادر ہوتا تھا نا قرآن اس کو آیت کہتا ہے موئزے کا ذکر قرآن نہیں کرتے نہ موئزے کا لفظ قرآن میں نہ موئزے کا لفظ حدیث میں قرآن اور حدیث موئزے کا ذکر نہیں کرتے قرآن اور حدیث ذکر کرتے ہیں آیت برحان یہ جو ہمارے علماء متقلمین ہیں نا عقائد کے علماء یہ ذکر کرتے ہیں اس کو موئزے کے ساتھ کہ نبی کے ہاتھ پر انہونی ہونی ہو جائے ناممکن ممکن ہو جائے وہ موئزہ ہے جس کام کے دکھانے سے باقی مخلوق آجز آ جائے اس کو موئزہ کہتے ہیں قرآن اس کو آیت کہتا ہے نشانی پھر اللہ نے کئی جگہوں پہ آپ نے پڑا یہ طلبہ جانتے ہیں اللہ نے مختلف اللہ ذکر کرتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا سورج چاند ستارے بادل زمین آسمان پھل بارش یہ سارا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں یہ سب آیات ہیں یہ سب ہماری آیات ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی آیات ہیں پھر ہم نے اس کا معنی کیا نشانی نشانی یہ جو زمین ہے یہ جو آسمان ہے میری لفظ میری بازرہ گھور سے سننی ہے یہ جو زمین ہے یہ جو آسمان ہے یہ جو پہاڑ ہے یہ جو بادل ہے یہ جو بارش ہے یہ جو اولے ہیں یہ جو فصلے ہیں یہ جو نباتات ہیں یہ جو پھل ہیں پھول ہیں سبزہ ہے پھلوں میں چاشنی ہیں مٹھاس ہے یہ رات دن کا آنا جانا ہے موسموں کا تغیر و تبدل ہے سورج چاند ستارے ہیں یہ ساری آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں رب کی توحید کے لیے یہ ساری آیات ہیں رب کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ الہ صرف ایک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا الہ بھی وہی ہے جو یہ نظام چلانے والا ہے معبود بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میرے سوا اور الہ بنا کے ہماری ان ساری آیات کی تقذیب کر دیئے جھٹلایا ہے میری آیتوں کو یہ تو ساری آیات اور نشانیاں میری وحدانیت کی تھی مشرقین نے اس کو جھٹلایا جن لوگوں نے تقذیب کی کفر کیا ہماری آیتوں کی تقذیب کی ان کے لیے ہم نے ظلیر کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے بعد اللہ حجرت کی ترغیب دے رہے ہیں اگر ایک شہر میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے تو تم وہاں سے حجرت کر جاؤ جس طرح مکہ سے حجرت ہوئی مدینہ مکہ سے حجرت ہوئی حبشے اس میں اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو روزی دے گا روزی اچھی بہترین اللہ بہترین روزی دینے والا ہے ان کو ایسی جگہوں پہ داخل کرے گا جس کو وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے حوصلے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ مسلمانوں کو مدد کی یقین دیہانی کروانا چاہتے ہیں آیت نمبر چالیس میں یقین دیہانی کروائی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ آیت نمبر چالیس میں اب پھر اللہ مومنوں کو یقین دیہانی کروانے لگے ہیں لَيَنْصُرَنْهُ اللَّهُ اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جن پر زیادتی کی گئی جنہیں اپنے وطن سے نکالا گیا جن کی دکانیں مکان بچے بال بچے بیویاں چھین لی گئیں ان پر ظلم ہوا تشدد ہوا اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا ان غریبوں کی اللہ تعالیٰ صحابہ کو یقین دیہانی کروارہی ہیں آگے اس کی اللہ دلیل دے رہے جی ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ یہ دلیل بڑی عجیب ہے جی اسے ہماری اسطلاع میں دلیلیں انہی کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میں مدد کر سکتا ہوں کہنا کیا چاہتے ہیں میں غریب مہاجر جو اپنا وطن چھوڑ کے آگئے ہیں میں ان غربہ کی مدد کروں گا اور میں مدد کر سکتا ہوں کیوں میں ہوں نہ جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہوں دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں دن اجالہ ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے چمک ہوتی ہے اچانک رات آئی اندھیرہ چھا گیا پھر اندھیرہ چھایا رہا ساری رات دس گھنٹے بارہ گھنٹے پھر صبح کا اجالہ ہوا دن چڑ گیا جو اللہ دن میں سے رات اور رات میں سے دن نکال سکتا ہے وہ غریب مسلمانوں کی مدد بھی کر سکتا ہے داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيُّ الْبَصِیرِ اور اللہ ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اور اللہ ہے ہر ایک کی حالت کو دیکھنے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل لِمِّ وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ لِم بیان کر رہے ہیں لِم وجہ اللہ کہہ رہے ہیں میں مدد کیوں کروں گا میں غریب مومنوں کی مدد کیوں کروں گا اس لیے کروں گا بے شک اللہ وہی ہے مابودِ برحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور اس کے سوا جس کو وہ پکارتے پھرتے ہیں جن کو بھی پکارتے پھرتے ہیں هُوَ الْبَاطِلِ وہ سب کیا ہے باطل ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مابودِ برحق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے اللہ ہی وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرِ اور اللہ ہی بلند و بالا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة